یہ کہانی ایک جادو کو لڑکی اور ایک ایسے لڑکی کی ہے جو مرے ہوئے انسانوں کو دیکھ سکتی تھی تو کہانی کے شروع میں ہمیں ایک جادو کا لڑکہ دکھایا جاتا ہے جس کا نام ماجو تھا وہ اپنے ان دوست کے ساتھ میجک شو پر رہا تھا وہ ایسے ہی سڑکوں پر اپنا شو کیا کرتا تھا پر اس کا جادو بہت پرانا ہو چکا تھا اسی لئے وہاں پر کھڑے لوگ اس کے جادو میں کوئی ترس بھی نہیں رہے تھے ربی ماجو وہاں پر تمام لوگوں میں کھڑی ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو اسے بہت عجیب لگ رہی تھی ماجو اس لڑکی کا پیچھا کرتا ہے پر جیسے ہی اس لڑکی کو یہ ارساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ ایک پرانی سے علماری کی آگے روچاتی ہے یہاں پر ماجو کوئی قائدی آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ ایک علماری سے چوڑیل کو نکالے گا اور پھر اپنے جادو سے لوگوں کے سامنے اسے بھگا دے گا اور کیا پتہ یہ جادو لوگ پسند کریں اب یہ اس عجیب لڑکی کے پاس جاتا ہے جس کا نام کینگ تھا اس کو اپنے شو میں کام کرنے کی آفر کرتا ہے کینگ کو بھی کام کی ضرورت تھی اس لیے وہ اس کو منع نہیں کرتی پھر اس کے بعد ماجو کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ہال میں اپنا شو کر رہا تھا اس بار اس کا شو دیکھنے بہت سے لوگ آئے تھے وہ وہاں ایک علماری پر اپنا منتر پڑتا ہے بھوت کا روپ لے کر ہوا میں اڑنے لگا تھا ماجو اس بھوت سے پوچھتا ہے تو یہاں پر کیا کرنے آئے ہو وہ کہتا ہے اپنی موت کا بتلا یہی لوگوں کے درمیان میں میرا قاتل ہے پر وہاں پر شو دیکھنے آئے سب ہی لوگ ڈرتے تھے اب وہ بھوت ایک لڑکی کی طرف اشارہ کرتا ہے جیسے ہی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کالے کپڑے والا بھوت اسے پکڑ لیتا ہے اب وہ بھوت تو گائب ہو گیا تھا پر وہ لڑکی اس کپڑے میں لپٹ جاتی ہے ماجو پھر ایک کلہاری نہ کر منتر پڑتا ہے اور پھر اس پر مارتا ہے وہ کپڑے میں لپٹی لڑکی نیچے گر گئی تھی وہ علماری بھی بند ہو جاتی ہے ماجو جب اس کپڑے کو ہٹاتا ہے تو وہاں پر کوئی لڑکی نہیں تھی پھر پیچھے سے ماجو کے ساتھ ہی آ کر علماری کو کپڑے سے ڈھک دیتے ہیں جب ماجو وہ کپڑا ہٹاتا ہے تو وہاں پر علماری تو گائب ہو گئی تھی پر آڈینس میں بیٹھی لڑکی صحیح سلامت واپس آ جاتی ہے لوگوں کو ماجو کا یہ شو بہت اچھا لگا تھا شو ختم ہونے کے بعد کینگ کو ریکھتے ہیں جس نے اس گوست کا رول پلے کیا تھا یعنی کہ جو بھوتا اپنے کالے کپڑے کا دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں موک کینگی تھی اور یہ سب ماجو کا ہی پلان تھا اور تو اور جو لوگوں کے درمیان میں لڑکی بیٹی تھی وہ بھی انہی کے ٹیم کی میمبر تھی اور ماجو کی بہت اچھی دوست بھی اب کام ختم ہو گیا تھا کینگ وہاں سے انچانے لگتی ہے ماجو اسے روکر کہتا ہے سنو میری بات سنو اب لوگ سب باہر جا رہے ہیں کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی پر کینگ اسے منع کر دیتی ہے اور کھر چلی جاتی ہے کینگ جب گھر آتی ہے تو اپنی مام سے بات کرتی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بلکل اکیلی رہتی تھی آج اس کا برس دے تھا وہ اکیلی بیٹھ کر کے کھا رہی تھی کینگ نے اپنے گھر میں ایک ٹینٹ بھی بنایا ہوا تھا جس میں وہ سوتی تھی کیونکہ اس کا گھر بہت بڑا تھا اور اسی اکیلی ایسے سونے سے ڈر لگتا تھا کینگ جب ٹینٹ میں سونے چاہتی ہے تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی ٹینٹ کی زپ کوئی کھول رہا ہو وہ اپنے سامنے دو بچوں کو دیکھتی ہے جو مر چکے تھے جس کے بعد ہم کینگ کو سڑک کے کنارے دیکھتے ہیں جہاں پر انہی دو بچوں کی موت ہوئی تھی کینگ پولیس کو فون کرتی ہے کہتی ہے کہ ایک آدمی بہت نشے میں تھا اور اس میں نشے میں گھاڑی چڑھاتی ہوئی ان بچوں کا ایکسیڈنٹ کر دیا کیونکہ یہ بعد اسے انہی دو بچوں نے بتائی تھی جو مر چکے تھے یہاں پر ہم یہ جان پاتی ہیں یہ گنگ مرے ہوئے انسانوں کو دیکھ سکتی تھی اگلے دن گنگ جب شو کی سیٹ پر تھی تو اکیلی بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی ماجو کا دوست اسے بڑے ہی انکورس دیکھ رہا تھا جو بات گنگ کو اچھی نہیں لگتی اور وہاں سے انچانی لگتی ہے تب ہی وہاں پر ماجو آ کر اس کو روک لیتا ہے کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو وہ کہتی ہے اپنے گھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں آج تم نہیں جا سکتی تم ہر روز ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر چلی جاتی ہو آج تمہیں ہم لوگوں کے ساتھ رکنا ہوگا چلو ہماری ساری ٹیم کھانا کھانے جا رہی ہے تم بھی چلو ماجو کی بہت منانے پر آخر کار گنگ کو ماننا پڑتا ہے اور وہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہے اب جب یہ سب کھانا کھا رہی تھے جہاں پر ماجو کا دوست سب کو بتا رہا تھا کیا تم لوگ جانتے ہو کل رات میری دادی میرے سپنے میں آئی تھی جو مجھے بہت ڈاٹ رہی تھی اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ جب میں سنتا تھی پھر تم مجھے ملنے کیوں نہیں آئے یہ بات جب گینگ سنتی ہے تو بہت ہستی ہے اس نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی اور زور زور سے ہس رہی تھی وہاں پر اوٹ پٹان تھرکتیں بھی کر رہی تھی ماجو کے پاس پیٹ کر اس کی بہت بیزتی کرتی ہے کہتی ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا تو مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ماجو کی شیڈ پکڑ کر اسے پھار دیتی ہے پھر سب سے مافی مانگتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے اس کی ٹیم کے سبی لوگ اس کی ایسی حرکت پر بہت حیران تھے اکھلے دن دکھایا جاتا ہے ماجو کی دوست کئی پر جا رہی تھی یہ اس کو ائرپورٹ چھوڑ کر جو واپس آ رہا تھا تو اس کو گینگ کی کال آتی ہے جو رات کی بتمیزی پر اسے مافی مانگ رہی تھی تب ہی باتوں کے دوران گینگ کو اپنے گھر میں لگی پینٹنگ سے چیخوں کی آواز آتی ہے جب یہ اس طرف دیکھتی ہے تو اس میں سے ایک آتھ مانے کل کر اسے ڈرا رہی تھی گینگ بیچاری انٹریز ایمی اپنے گھر میں ایک سائٹ پر بیٹ جاتی ہے تب ہی کچھ دیر کے بعد اس کے گھر کا دروازہ بچتا ہے جب یہ جا کر دیکھتی ہے تو اس کا باس ماجو تھا کیونکہ اس نے فون پر اس کے چیخ کی آواز کو سن لیا تھا اور اسی لئے اس کی شہریت معلوم کرنے آیا تھا گینگ کے گھر میں اسے کھلانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا سوائے دو دن پرانے کلک تھی یہ اس کو اپنے حساب سے سر جا کر اس کے سامنے پیش کرتی ہے جب یہ یہاں سے جانے لگتا ہے تو سامنے ایک بچے کو دیکھتا ہے جو کونے میں چھپا ہوا تھا وہ گینگ سے جب اس کا پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ بچہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور شاید چھپن چھپا کھل رہا ہے ماجو کہتا ہے آؤ ہم بھی اس کے ساتھ کھیلتے ہیں پر جب یہ دوبارہ سے اسے وہاں پر دیکھتا ہے تو وہ بچہ گائے پھر چکا تھا پھر دوبارہ سے کونے میں اس کو وہی بچہ نظر آتا ہے یہ گینگ کو لے کر وہاں پر چھپ جاتا ہے جب یہ بچے کو دراتا ہے تو وہ در کر بہت تیزی سے بھاگ جاتا ہے ماجو بھی چلا گیا تھا اس کی جانے کے بعد کینگ اپنی دوست کو فون کرتی ہے یہ بتاتی ہے کہ تم جانتی ہو میرے بوس میرے گھر آئے تھے ادھر ماجو رات کو جب اپنے گھر میں سو رہا تھا تو کوئی اس کے بیٹ سے گزرتا ہے جس سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے جب یہ لائپ چلا کر دیکھتا ہے تو اس کے گھر میں وہی بچہ تھا جو اس نے کینگ کے گھر میں دیکھا تھا جب یہ خود کو شیشے میں دیکھتا ہے تو وہ بچہ اس کے پیچھے کھڑا تھا کسی دیکھ کر یہ بہت زیادہ انٹر جاتا ہے اور گرتا پڑتا کیسے باہر آ کر کینگ کو پال کرتا ہے بتاتا ہے تمہارے پڑوس میں رہنے والا بچہ میرے گھر پر ہیں کینگ شراب لے کر ماجو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے پہلے اسے تھوڑا پی لو پھر تمہیں میری بات سمجھ جائے گی کہ میں کہنا چاہتی ہوں تم سے وہ اس کے کان میں کہتی ہے سنو مجھے مرے ہوئی انسان نظر آتے ہیں میں مرے ہوئی لوگوں کو دیکھ سکتی ہوں اور وہ بچہ شاید ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے اب یہ دولہ دوبارہ سے گھر کے اندر جاتے ہیں وہ بچہ پھر سے ماجو کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے جب تینگ اس بچے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے تو اسے ایک ویشن ایک خیال نظر آتا ہے جب پھر اسے ویشن والی چکا پر جاتے ہیں جہاں پر ایک عورت کا ایکسٹنٹ ہوا ہوا تھا اس عورت کا بچہ تو مر چکا تھا پر وہ ابھی بھی زندہ تھی ماجو جلدی سے ایمبولنس کو کال کرتا ہے صبح کو آ کر ایمبولنس بچے اور اس کی ماں کو لے جاتی ہے ایمبولنس کے جاتے ہی وہ بچہ کینگ اور ماجو کا شکریہ کرتا ہے کہ انہوں نے اس کی ماں کی جان بجائی اور گائب ہو جاتا ہے جس کے بعد کینگ ماجو کو ندی کے کنارے پر لے کر جاتی ہے اور اسے بتا دی ہے کہ تم جانتے ہو کچھ سالوں پہلے میں بھی مر چکی تھی میرا مطلب میرا ساس بند ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے جب سکول بس میں جا رہی تھی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں کچھ وقت کے لیے مر چکی تھی مجھے تو کسی طرح بچا لیا گیا پر میری بیس فرنڈ مر گئی اس کے بعد مجھے اپنی دوست اور باقی مر ہوئے لوگوں کے بھوت دکھائی دینے لگے جس کے بعد سب لوگ مجھ سے دور رہنے لگے یہاں تک کہ میری موم اور بہن نے بھی مجھے اقینہ چھوڑ دیا یہ سب بتانے کے بعد کینگ ندی کے پاس جاتی ہے اور چھوڑا کر کہتی ہے میری دوست تم مجھے آخر کب تک اقینہ رکھ پاؤ گی میری آن لائن بہت سارے دوست ہیں انہیں کیسے دور کرو گی مجھ سے دراصل کینگ کی دوست کا بھوت ان لوگوں کو بھی نظر آتا تھا جو اس کے ساتھ رہتے تھے اور اسی ڈڑکی وجہ سے کینگ کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا تھا یہاں پر ماجو بھی کہتا ہے سستی چوڑیل تو میرے ہوتے کینگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی لیکن یہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن کینگ اور ماجو ایک بار میں جاتے ہیں جہاں پر کینگ پھر سے بہت ساتھ شراب پھلیتی ہے ماجو اس کو گھر چھوڑنے کا کہتا ہے لیکن وہ اپنے گھر جانے سے منع کر دیتی ہے اسی لیے ماجو اسے اپنے گھر لے گیا تھا جب یہ رات کو سو رہی تھی تو ماجو کی چہرے پر پانی گر رہا تھا جس سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے جب یہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو چھت سے گنگ کی دوست کی آتما تھی جو اسی در آ رہی تھی گنگ ماجو کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے کہتی ہے اس طرح دھیان مت دو اسے مت دیکھو وہ چلی جائے گی پر ماجو کو بہت در نک رہا تھا اسی لیے گنگ اس کے لیے ایک ٹینٹ بناتی ہے یہ دونوں اب اسی ٹینٹ پر سو گئی تھی جب صبح ہوتی ہے تو یہاں پر ماجو کی دوست آ جاتی ہے جو کام کے سلسلے میں تھے پر گئی ہوئی تھی جس کو ماجو ائرپورٹ چھوڑ کر آئے تھا پر اب وہ واپس آ چکی تھی اس کو یہ سب دیکھ کر بہت گسا رہا تھا وہ گنگ کو بہت برا بنا کہتی ہے اس سے کہتی ہے میں جانتے ہوں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے یہاں تک کہ تمہاری فیملی بھی نہیں تمہیں سب چھوڑ کر چلے گئے اور اگر میں تمہاری چکہ ہوتی تو کبکہ مر جاتی ماجو اس کی باتیں سن کر اسے چپ ہونے کا کہتا ہے کینگ کو ماجو کی دوست کی باتیں بہت بری لگ رہی تھی وہ روتے ہوئے چھلی جاتی ہے اکلی صبح جب ماجو کی ٹیم اپنے اگلے شو کی تیاری کر رہی تھی تو وہاں پر کینگ نہیں آتی ماجو بہت اداس تھا ادھر کینگ جب اپنی دھر کی صفائی کر رہی تھی دوست پر ملے اس کی فرنڈز آتی ہیں جو آن لائن بنی تھی یہ اس کیلئے کھانا بھی نکل آئی تھی کینگوں نے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اب یہ کھانا کھاتی ہے اور بہت سی باتیں کرتی ہے تب ہی ماجو کی کول آتی ہے جو اسے کہہ رہا تھا کہ اسے اس کی بہت یاد آ رہی ہے اس سے ملنا چاہتا ہے اب رات کو کینگ تیار ہو کر ماجو سے ملنا چاہتی ہے تو کھڑی راستے میں وہ میچی شو دیکھنے لگی تھی تب ہی وہاں پر اسے لوگوں کی بھیڑ میں اپنے دوست کی آتما دکھائی دیتی ہے یہ اسے بچنے کے لئے جب بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کیس پر کرچاتی ہے جہاں پر اس کے پیچھے بہت سارے ہاتھ تھے اسے پکڑ رہے تھے پر وہاں پر ماجو آ جاتا ہے وہ اس ڈراؤنے لمحے کو شو کا حصہ بنا دیتا ہے جو لوگوں کو بہت پسند آ رہا تھا جب یہ دونوں جا رہے تھے تو گینگ اس سے کہتی ہے مجھے سچ سچ بتانا کیا تم میری وجہ سے پریشان ہو یا میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو رہی ہے ماجو کہتا ہے ایسا کیوں کہہ رہی ہو بلکہ تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ اپنے زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس کے بعد گینگ اس کوپنے گھر لے جاتی ہے صبح کو ماجو جب اس کی گھر سے جا رہا تھا تو جاتے ہوئے گینگ کی دوست کی آتما اسے دیکھ لیتی ہے راستے میں ماجو کے گاڑی کا خرین سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بچ گیا تھا حیرانی والی بات یہ تھی کہ خرین کے اندر کوئی ڈرائیور نہیں تھا جو ماجو بچ کر باہر آتا ہے تو یہ بہت بڑا سائن بوٹ آ کر اس پر انٹیر گیا تھا ادھر کینگ جب اپنی گھر کی صفائی کر رہی تھی تو اسی ایک لوکٹ ملتا ہے جو اس کے دوست کا تھا یہ اس لوکٹ کو لے کر ہال میں جاتی ہے جہاں پر ماجو پر فارم کر رہا تھا اپنا جادو دکھا رہا تھا اس لئے وہ جادو دیکھنے والے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جاتی ہے جب بل ماری کھلتی ہے تو اس میں سے کانے کپڑے والا بھوت نکلتا ہے جب ماجو اس سے اس کے خاتل کا پوچھتا ہے تو وہ پہلی تو کہیں اور اشارہ کرتی ہے پر بعد میں وہ گینگ کی طرف اشارہ کر کے اسے اپنے ساتھ الماری میں لے جاتی ہے سب لوگ بہت زیادہ در جاتی ہیں کیونکہ یہ جادو اس کے شو کا حصہ نہیں تھا سب لوگ حیران تھے ماجو جو بل ماری کو کھولتا ہے تو اس میں گینگ پانی کی ایک ایک ویریم میں بن تھی یہ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ ایک کلہاری لے کر ایک ویریم کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہوا میں اڑ کر نیچے کر جاتا ہے گول بے خوش ہو گیا تھا جب گینگ ایک ویریم میں تھی تو لوکٹ نکال کر اپنی دوست کو دینے لگتی ہے یہی سے کہانی چلی جاتی ہے اس دن پر جب گینگ کی سکول بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا دراصل گینگ اور اس کی دوست بہت اچھی فرنس تھی گینگ کی دوست کے پاس یہ لوکٹ تھا جو قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دادی کی نشانی تھی پر گینگ بھی اس لوکٹ کو بہت پسند کرتی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی دوست سے اسے پہننے کے لیے کہتی ہے جیسے ہی یہ اس لوکٹ کو پہنتی ہے تو بھی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سبے بچے ندی میں گر گئے تھے ریسکیو ٹیم جب انہیں باہر نکالتی ہے تو پریشان تھی کہ کس کا علاج پہلے کیا جائے کیونکہ اس وقت وہ صرف ایک انسان کی جان بچا سکتے تھے جو وہ کینگ کی کے لیے میں ہار دیکھتے ہیں تو سمجھ آتے ہیں کہ یہ کسی امیر کھڑتی ہے اور اسی لیے پہلے اس کی جان بچاتے ہیں پر کینگ کی دوست مر چکی تھی پھر جب کینگ کو ہسپیٹل لے جائے جاتا ہے تو ڈاکٹر سنی وہ لوکٹ اتار کر کینگ کی مام کو دی دیا تھا وہ اسے رکن بھول گئی اور اب اس لوکٹ کی بچہ سی کینگ کی دوست اس کے پیچھے تھی اس کی آتما بھٹک رہی تھی ہم دوبارہ سے پریزن موجودہ سین دیکھتے ہیں جہاں پر کینگ اپنی دوست کو لوکٹ پہنا دیتی ہے جیسے ہی وہ لوکٹ پہناتی ہے وہ ایکویریم سے باہر آ گئی تھی پر ماچو ابھی بھی پہوش تھا ان دونوں کو ہسپیٹل لے جا جاتا ہے وہ جب خوش میں آ کر ماچو کی ایسی حالت دیکھتی ہے تو اسے دور جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن خوش میں آنے کے بعد جب یہ بات ماچو کو پتا چلتی ہے تو وہ اس کو فون کر کر بہت روکتا ہے وہ رونے لگتا ہے پر کینگ نہیں رکتی اب جب کینگ یہ شہر چھوڑ کر جا رہی تھی وہ پلین میں بیٹھی تھی تب ہی اس کے پاس ایک ایر ہوسٹس آتی ہے ایر ہوسٹس جب اس سے بات کرتی ہے تو وہاں پر اس کی دورز کی آتما تھی تب ہی پلین ہلنے لگتا ہے ادھر ماچو جو ایرپورٹ پر بیٹھا کینگ کا انتظار کر رہا تھا وہ یہ ناؤسمنٹی لان سنتا ہے کہ ہمارا پلین واپس آ رہا ہے اس میں کچھ خرابی ہو گئی ہے اور یہ اسی پلین کی بات کر رہی تھی جس میں کینگ جا رہی تھی یہ سن کر بہت کچھ ہوتا ہے اب یہ چنسی کی کینگ کو دیکھتا ہے اس سے بات کرتا ہے اسی بتاتا ہے کہ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تم ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی پر کینگ اس کو اوپر دیکھنے کا کہتی ہے جہاں پر اس کی دوست کی آتما کھڑی تھی کہتی ہے اب بھی تم اس سے پیار کرتے ہو کیونکہ سوچ لو ساری زندگی یہ میرے ساتھ رہنے والی ہے ماچو کہتا ہے ہاں اب بھی میں تمہیں پیار کرتا ہوں یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آگے تھے اور بہت خوش تھے اور اسی ہیپی اینٹنگ کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتا ہے